السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم دکھاتے ہیں مسجد نوی کے اندر ریاج الجنہ یعنی کہ جنت کی کیاری اس کا ہم آپ کو دیدار کراتے ہیں اور کس گیٹ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روجائے نور کی چیارت کے لیے انٹری کرتے ہیں دوستو یہ ہے مسجد نوی کے بہار کا نجارہ ہم عشاقی نماز کے بعد رات کو لگ بگ دس بجے سے ہم اپنا بیڈیو بنا رہے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی گیٹ نجر آ رہے ہیں یہ سارے گیٹ سونے کے بنے ہیں اس میں جو لکڑی لگی ہے لکڑی کے بیچ میں بھی سونہ ہی سونہ لگا ہے اب یہ ہم آپ کو سارے گیٹ دکھاتے ہوئے حضور کے روجے کی طرف بڑھیں گے دیکھیں دوستو اب یہ سب سے لاسٹ والا جو گیٹ آ رہا ہے ہری منار کے نیچے یہ ہری منار اس سے ہم انٹری کریں گے اب ہم ریاج الجنہ آپ کو دکھائیں گے یہ جتنے بھی ہری صفحے دکھ رہی ہیں یہ سب ریاج الجنہ جنت کی کیاری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روجہ انبر کے بلکل برابر میں ہیں اور اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روجہ انبر کی چاری آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو جالی ہے یہ بلکل سونے کی بنی ہے یہاں پہ بلکل سونا ہی سونا لگا ہے اس مسجد کے اندر ٹنوں کے حساب سے سونا لگا ہوا اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس میں کتنا سونا لگا ہے یہ والا جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نوی کے اندر سے لیا ہوا فوٹو ہے اور وہ باہر کی طرف سے تھا یہ مسجد نوی کے اندر کا فوٹو ہے اور یہ سامنے آپ ڈرم دیکھ رہے ہیں یہ آبے جم جم کے ڈرم ہے اس سے ہم اگلی ویڈیو جو بنائیں گے اس ویڈیو میں ہم ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس میں کتنا سونا لگا ہے کتنے بر کر یہاں پہ کام کرتے ہیں رات میں کتنے کرتے ہیں دن میں کتنے کرتے ہیں ساری ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتائیں گے اس میں ایک بہت بڑا ای سی کا پلانٹ لگا ہے کافی دور جا کر کے یہاں ایک بھی ای سی آپ کو نہیں ملے گی اور ہوایں ٹھنڈ ٹھنڈ ہوایں پلڑوں کے نیچے سے سونے کی جالیوں میں سے آتی ہیں جتنے بھی لیمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لیمپ سونے کے بنے ہیں جتنے بھی اوپر جھاڑ لگے ہیں وہ بھی سارے سونے کے بنے ہوئے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتائیں گے ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے گا آپ اب آپ ہم آپ کو بہار کرنا جارہاں دکھائیں گے جس گیٹ سے ہم باہر نکلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ